اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ ایمازون کی ٹریننگ کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں بہت سارے کمنٹس کے اندر ابھی بھی لوگ مجھے لگ رہے ہیں کنفیوز ہیں کہ سر آپ تو ایمازون کی ٹریننگ کروا رہے ہیں آپ ایمازون وی اے کی ٹریننگ کیوں نہیں کروا رہے ہیں بھائی جان آپ لوگ سب سے پہلے اپنا اس سوال کا جواب میرے سے لے لیں اور اپنے آپ کو کلیر کر لیں کلیر اس سنس میں کر لیں جو چیز میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ سیکھنے کے بعد یہاں آپ اپنا برینڈ لانچ کر سکتے ہیں ایمازون کے اوپر اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یہی لیکچر سن کے ٹریننگ کر کے سکل سیکھ کے ان لوگوں کو سرویسز دے سکتے ہیں جو آرڈی ایمازون پہ بیچ رہے ہیں سو ایس آل اپ ٹو یو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں کہا سر آپ تو وی اے کی ٹریننگ کرا رہے ہیں وی اے کے لیے کوئی ایمازون کا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ضروری تو نہیں ہے بلکل صحیح کہا آپ نے وی اے کے لیے ایمازون کا اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی ایسا کلائنٹ مل لاتا ہے جو کہتا ہے میرے پاس انویسمنٹ ہے چلو بھئی کام سٹارٹ کرتے ہیں میرا اکاؤنٹ سائن اپ کرو سارا کچھ کرو اگر آپ کو اکاؤنٹ سائن اپ کرنا نہیں آتا تو آپ کیسے کسی کے ویٹچول اسسٹنٹ بن سکتے ہیں سو جو چیزیں میں آپ کو ویڈیوز میں پتا رہا ہوں وہ سنیے سمجھئے سیکھئے کوئی چیز اس میں یوزلس نہیں ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی سو آج تک ہم کر چکے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ ایک اور کوئیسن کمنٹ سیکشن میں مجھے آیا میں نے کہا اسے میں ویڈیو میں آنسر کروں گا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر کیا پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے ہمارا ایمازون پہ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اس کا آنسر ہے نہیں آپ کے پاس اکاؤنٹ ہونا لازمی نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ پروڈکٹ ہنٹ کر سکتے ہیں تب ہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میری نظر میں سب سے پہلا سٹیپ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ایک اچھی پروڈکٹ ہنٹ کر لی ہے تو اب آپ کو اکاؤنٹ ہی ضرورت ہے اگر آپ کو یہی نہیں پتا تو آپ نے بیچنا کیا ہے تو اگر آپ کسی شاپنگ مال کے اوپر اپنی دکان کھول بھی لیں گے تو کیا ہوگا مہینے کا رنٹ پڑتا جائے گا رنٹ مطلب ایمازون آپ سے سبسکرپشن چارجز پر منٹ چارج کر رہا ہے ترٹی نائن پوائن نائن ڈالرز پاکستانی تقریباً آٹھ ہزار کے قریب بن جاتے ہیں تو آپ تو کرایا دہی جا رہے ہو لیکن آپ کچھ بیچ نہیں پا رہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی ورکنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے اکاؤنٹ سائن اپ بھی ہو جائے گا سو ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ سیکھ لی تقریباً چار یا پانچ لیکچرز ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کے بنا چکے ہیں جس کے اندر ہم نے اپنے اس موٹو کو اچیف کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کا ہمارا موٹو ہے وہ کیا ہے میں ایک بار ریوائز کر دیتا ہوں نمبر ون ایسی پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے آپ نے جو کہ ہائی ڈیمانڈ لو کمپیٹیشن اور پروفیٹیبل ہو ہائی ڈیمانڈ لو کمپیٹیشن اس پہ ہم چار پانچ لیکچرز بنا چکے ہیں اپنی پروڈکٹ ہنٹنگ کے کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سرچ والیوم بہت زیادہ ہے کیسے پتا چلے گا اس کا کمپیٹیشن کم ہے اس میں ہمیں کم گیباویز دینے اپنے آپ کو رینک کرنے کے لیے اب آ جاتا ہے تیسرا یہ جو تیسرا پروفیٹیبلیٹی کا یہ سورسنگ اور پروڈکٹ ہنٹنگ کے سینٹر والی ایک سٹیج ہے جب آپ کو پروڈکٹ مل گی سارا کچھ مل گیا آپ کو پتا چل گیا کہ ہائی ڈیمانڈ لو کمپیٹیشن پروڈکٹ میں نے ڈھونڈ لیا ہے اب اگلا سوال آئے گا سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کیا یہ پروڈکٹ پروفیٹیبل ہے بہت سارے لوگ جنہیں نالیج نہیں ہوتا لوگ کیا کرتے ہیں الیبابا ڈاٹ کام پہ جائیں گے وہاں پر جا کے پروڈکٹ کی پرائس دیکھیں گے اور خوش ہو جائیں گے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں آپ نے سیلیکٹ کر لیا پھر وہی بات ہے لوگ کہیں گے سر آپ ایک ہی مثال دیتے ہیں بلیو پین آپ نے سیلیکٹ کر لیا کہ سر میں نے بلیو پین بیچ رہا ہے ایمازون پہ آپ نے دیکھا ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ کمپیٹیشن بھی کم ہے میں مثال دے رہا ہوں ضروری نہیں ہے بلیو پین بلیو پین تو بہت کمپیٹیشن آری پروڈکٹ ہوگی سو آپ نے فائنل کر لیا آپ نے دیکھا ایمازون پہ سر یہ تو دس ڈالر کا بھی کرا ہے بلیو پین اچھا اور سر میں علی بابا پہ گیا تھا وہاں پر تو یہ ایک ڈالر کا بھی کرا ہے تو یعنی کہ مجھے نو ڈالر کا پروفٹ ہو گیا سر میں تو رات و رات امیر ہو جاؤں گا ایسا کچھ نہیں ہوگا اب ایسا کیوں کچھ نہیں ہوگا اب آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کی کاسٹنگ کیسے کرنی ہے لینڈنگ کاسٹ کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے اور پھر سیلنگ پرائس کس طرح سے آپ نے سیٹ کرنی ہے سو یہ ساری ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں ایمازون ریوینیو کیلکولیٹر پہ اب اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایمازون کا اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے آپ نے کیا کرنا سیمپل گوگل پہ جانا ہے جب یہ آپ لکھیں گے تو نیچے ایمازون ریوینیو کیلکولیٹر کے بے شمار لنکس آ جائیں گے جو کہ ایمازون کے ہی ہوں گے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے وقت بھی اور ریوینیو کیلکولیٹ کرتے وقت بھی کہ جس مارکٹ کے لیے آپ پروڈکٹ ہنٹ کر رہے ہیں میک شور جو بھی آپ ایمازون کا لنک یوز کریں وہ اسی مارکٹ کا ہو اگر آپ ایمازون ڈاٹ کام پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو یہ مینز کہ آپ یو ایسے مارکٹ کے اندر کام کو کر رہے ہیں اگر آپ ایمازون ڈاٹ سی اے پہ کر رہے ہیں یہ مینز کہ آپ کینیڈین مارکٹ کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں اسی طرح جب آپ ریوینیو کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو میک شور آپ جس بھی مارکٹ کے لیے ریوینیو کیلکولیٹ کر رہے ہیں لنک اسی کا یہ آپ نے نیچے گوگل نے جو آپ کو لنکس دیں ہوں گے اس میں سے وہ چوز کرنا ہے اب فور ایکزامپل ہم USA کے لیے پروڈٹ کو ہنٹ کر لیا ہوا ہے اور ہم اسی ریونیو کلکلیٹ کرنے لگے ہیں تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں ایمازون ریونیو کلکلیٹر کے اوپر تو ہمارے سامنے ایک ٹیبل اوپن ہو جاتا ہے ٹیبل کے اندر وہ ہمیں دو آپشنز دیتا ہے نمبر وان وہ کہتا ہے کہ بھائی اپنی پروڈٹ کا اسن انٹر کر دو اسن کیا ہوتا ہے ایمازون سٹینڈرڈ ایڈینٹیفکیشن نمبر اس کو ہم تفصیل میں دیکھیں گے جب ہم پروڈٹ کو لسٹ کرنے کی طرف چاہیں گے سو آپ نے دیکھا کہ اسن آپ کو پتا ہے اپنی پروڈٹ کا لیکن وہ آپ کو نہیں پتا ہوگا اسٹیج پہ کیونکہ ابھی آپ لسٹ نہیں کر چکے ایمازون آپ کو سٹینڈرڈ ایڈینٹیفکیشن نمبر تب دیتا ہے جب آپ کی پروڈٹ لسٹ ہو چکی ہے چونکہ ابھی ہم نے اسٹیج پہ کوئی لسٹ نہیں کی اب کیا ہوگا اب دو اپشنز آجیں گے یہاں تو ہم اپنے کمپیٹیٹر کا جو ہمارا کمپیٹیٹر ہے جس کی ہم سیم ٹو سیم پروڈکٹ ہم بیچنے والے ہیں ہم اس پروڈٹ کے اسن کو کوپی کریں گے کہاں ملے گا پروڈٹ ڈسکرپشن میں آپ کسی بھی اپنے کمپیٹیٹر پہ جائیں گے نیچے پروڈٹ ڈیٹیلز میں آئیں گے وہاں سے آپ کو مل جائے گا اس کا اسن آپ اس اسن کو کوپی کریں گے اور وہاں پر پیسٹ کر دیں گے جیسے ہی آپ پیسٹ کر کے انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پروڈکٹ جو آپ نے ایمازون سے جس کا اسن کوپی کیا ہے وہ وہاں شو ہونا شروع ہو جائے گی اور وہاں اس کی ڈیمینشنز اور ویٹ آنا شروع ہو جائے گا دوسری اپشن آپ نے جو پروڈکٹ ڈھونڈیا آپ کو اس کی ڈیمینشن اور ویٹ کا پتہ ہو تو آپ کو کسی کا اسن کوپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں رستے میں نے آپ کو پتا دی ہیں لیکن اگر آپ کمپیٹٹر کا کر دیتے ہیں وہ زیادہ آتھینٹک آتا ہے کیونکہ اس میں پیکیجن کی ڈیمینشنز بھی انکلوڈ ہوتی ہیں سو اب ہوا یہ کہ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل اوپن ہو گیا اس ٹیبل کے دو حصے ہوں گے ایک وہ کہ کیا آپ ایف بی ایم بیچنا چاہتے ہیں یا ایف بی اے موڈل پہ بیچنا چاہتے ہیں چونکہ ہم ایف بی اے پہ کام کرتے ہیں اس لئے ہمارا فوکس ایف بی اے والے کولم پہ ہوگا وہاں پر ہمیں سب سے پہلے وہ ایمازون پوچھے گا کہ آپ کی سیلنگ پرائس کے ہے فور ایزمپل ہمارا کمپیٹٹر دس ڈالر کی بیچ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ہم نو ڈالر کی بیچیں گے ہم وہاں سیلنگ پرائس لکھ دیتے ہیں نائن پھر ایمازون ہم سے پوچھے گا کہ آپ کی سورسنگ پرائس کیا ہے فور ایزمپل ہمیں ایمازون سے وہ علی بابا سے ملی ہے ایک ڈالر کی فور ایزمپل اس کے بعد وہ ہم سے پوچھے گا اچھا اس کا شپنگ ایکسپنس کیا ہیں جو کہ آپ کے ایمازون کے ویرہوس تک پہنچنے کے ہیں ہم مثال کہتے ہیں جی وہ بھی ایک ڈالر ہے یعنی کہ ٹوٹل دو ڈالر میں ہماری پروڈکٹ ایمازون کے ویرہوس میں پہنچ گی جب یہ کرنے کے بعد ہم انٹر کریں گے نا تو انٹر کرنے کے بعد ہمیں دو فگرز ملیں گی ٹھیک ہے وہ فگرز کیا ہوں گی نمبر ون ایمازون آپ کو پتائے گا میں آپ سے اتنی اماؤنٹ ریفرل فی چارج کروں گا ریفرل فی یویلی فیفٹین پرسنٹ آف دا سیلنگ پرائس ہوتی ہے اب اگر آپ نو ڈالر کی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یا دس ڈالر کی بیچ رہے ہیں تو آپ کو ون پوائنٹ فائب ڈالرز ایمازون کو ایز ای ریفرل فیس پے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ ہو گیا اگلی چیز وہ آپ سے چارج کر رہا ہے ایمازون ایف بی اے چارجز کیوں آپ اس کی ایف بی اے سرویسز یوز کر رہے ہیں ایف بی اے کیا ہوتا ہے اس پر ویڈیو بنا چکے ہیں دوبارہ بتا دیتا ہوں فلفلمنٹ بائے ایمازون اگر آپ اپنے آرڈر کو ایمازون کے تھروڈ ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں اور آپ سردرد نہیں لینا چاہتے ہیں اور ایمازون کو کہتے ہیں بھائی تم جانو اور کسٹمر جانے میں نے لاک انوینٹری تمہارے حوالے کر دیا آرڈر آ گیا اب اس آرڈر کو تم سنبھالو تو ایمازون کہتا ہے ٹھیک ہے میں سنبھالتا ہوں اس سے وہ آپ کے کچھ پیسے چارج کرتا ہے اس کا کوئی ہارڈن فاس پرسنٹ ایج نہیں ہے جس طرح ریفرل فیس تو ایک فیکس ہے نا کہ وہ پندرہ پرسنٹ آپ سے چارج کر رہا ہے اس کی کوئی فیکس پرسنٹ ایج نہیں ہے اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کے پروڈکٹ کے سائز سے آپ کے پروڈکٹ کے ویٹ سے جب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کے کرائٹیریا کو ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پر میں نے ان دونوں چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ آپ کی پروڈکٹ کا سائز کیا ہونا چاہیے کیوں ہمیں لائٹ ویٹ پروڈکٹ میں جانا چاہیے اس کی وجہ یہی ہے تاکہ ہمیں کم سے کم ایف بی اے کے چارجز پڑھیں اب مثال دے دیتے ہیں ایمازون نے کہا جی میں آپ سے ساڑھے تین ڈالر چارج کروں گا ایف بی اے کے چارجز اوکے فائن ڈیٹھ ڈالر اس نے آپ سے لے لی ہے ریفرل فیس کتنا ہو گیا جی چار اور ایک پانچ پانچ ڈالر تو ایمازون نے آپ سے لے لی ہے پیچھے سے آپ کو پڑھ گی تھی دو ڈالر کی چیز مثال دے رہا ہوں پانچ اور دو ہو گئے سات ڈالر آپ اسے آگے نو ڈالر کی بیچ رہے ہو تو آپ کا پروفیٹ مارجن کتنا ہوا ٹو ڈالر ٹھیک ہے چلو میں مثال دیتا ہوں آپ نو کی بجائے آپ دس ڈالر کی چیز بیچ رہے ہو تو پروفیٹ مارجن آپ کا کتنا ہو گیا تھری ڈالر اگر تو آپ ہر ٹین ڈالر پہ تھری ڈالر پروفیٹ کما رہے ہیں دین یو آر لکی آپ کا پروفیٹ مارجن وہاں تھرٹی پرسنٹ شو رہا ہوگا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کا پروفیٹ مارجن ٹوئنٹی فائی یا اس سے زیادہ ہے دین یو آر گوڈ ٹو گو اٹ مینز کہ جو پروڈکٹ آپ نے سلیکٹ کی تھی اس کی رائٹ پرسنٹیج آف پروفیٹ آپ کو پتا چل گی کہ یہ پروڈکٹ مجھے پچیس پرسنٹ پروفیٹ دے گی کب دے گی اگر میں نے اس کو ایک ڈالر میں ایمازون سے سورس کر لیا اور ایک ڈالر شپنگ کر لی مینز کہ اگر دو ڈالر میں میں اس کو ایمازون کے ویراؤس میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میرا پروفیٹ مارجن کتنا ہے تین ڈالر اب مجھے ایک فگر مل گئی اگر تو آپ وہاں پر آپ سے وہ پوچھتا کہ بھائی آپ نے چائنہ سے کتنے کی سورس کی یا کہیں سے بھی آپ کی سورسنگ پرائس کیا آپ وہاں پہ فیلال بلینک چھوڑ دیتے ہو تو وہ جگہ خالی رہ گی اور آپ کا اینڈ پہ پروفیٹ آ رہا ہوگا مثال کے طور پہ پانچ ڈالر کہ آپ کی سیلنگ پرائس دس ہے ایمازون نے ریفر فیس یہ لے لی پیچھے جو بچ گیا ایمازون تو اس کو پروفیٹ کنسیڈر کرے گا وہ آپ کو بتا دے گا جی تمہارا پانچ ڈالر پروفیٹ ہے اب پانچ ڈالر ایکچلی پروفیٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ نے پروڈکٹ کوسٹ نہیں ڈالی اب پانچ ڈالر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا لیمٹ کہاں تک آ رہی ہے اگر میں دو ڈالر کی کر رہا ہوں تو مجھے تھرٹی پرسنٹ پروفیٹ بچ رہا ہے اگر میں ٹو پانٹ فائیو دالر کی پرچیز کرتا ہوں تو مجھے پچیس پرسنٹ پروفیٹ بچتا ہے سو آپ کے پاس ایک ایسٹی میٹڈ بائنگ پرائس آ گئی سو اب جب آپ علی بابا پر سورسنگ کرنے جائیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے سپلائر سے اس رینج کے اندر اندر اپنی پروڈکٹ کو سپلائر سے لے کر ایمازون کے ویر ہاؤس تک پہنچانا ہے سو اس ساری ایکٹیویٹی سے ہمیں دو ریزلٹس ملے نمبر ون ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہمارا پروفیٹ مارجن کتا ہے نمبر ٹو ہمیں ایک ایسٹی میٹڈ سورسنگ پرائس پتا چل گی اب جب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے سورسنگ کیسے کرنی ہے تو ہمارے پاس ایک ٹارگٹ پرائس ہوگی کہ ہم نے اس ٹارگٹ پرائس کے اندر رہتے ہوئے اپنے سپلائر سے ایکٹیشن لینی ہے اور اپنی ڈیل کو مچور کرنا ہے امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں ہوں گی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے بتائیں اور اگر آپ ہمارا پیٹ ٹریننگ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہر منت کی فرس منڈے سے سٹارٹ ہوتا ہے تو نیچے مینجر کا نمبر ہے ابھی اپنی سیٹ کو ریزرو کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات